موسیقی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو میریوٹری چینل کسی ہیں آپ لوگ امیدے کے خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں ہوں آپ لوگ کی منٹور صوبیر احمان گائز آج ہم لوگ میکرو سوفٹ ورڈ جو ہے وہ ایک ایسا ٹیٹوریل میں لے کے ہی آپ لوگ کے لیے جس میں تمام کمپلیٹ انفرمیشن جو ہے وہ ہم لوگ میکرو سوفٹ ورڈ کی سیکھ سکیں گے ہم تمام اس کو پوری ڈیٹیل سے اس کو میکرو سوفٹ ورڈ کو دیکھیں گے کیونکہ ورڈ کی اہمیت جو ہے وہ ہمارے بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے آج کی ٹیکنالوجی کے دور میں کیونکہ یہاں پہ ہم لوگ کو ہر کام کرنے کے لیے ورڈ پہ کام کرنا پہلے آنا چاہیے آفیس ورک ہے کوئی ڈاکمنٹ بنانا ہے اگر کوئی سٹوڈنٹ ہے کوئی بھی کسی قسم کی بھی فیڈلڈ میں ہے تو وہ اس کے لیے یہ لازمی ہوتا جا رہا ہے کہ اس کو میکرو سوفٹ ورڈ کا جو علم ہے اس کے نالج جو ہے وہ ہونا چاہیے کیونکہ تاکہ وہ اپنے بہاب پہ کام کر سکے اس طرح اگر میں نہیں انہالج ہوتا تو ہم بہت سے پیسے جو دیکھے پھر اپنا کام کرواتے ہیں میں آپ لوگ کے لیے ایک ایسا ٹیٹوریل میں ارینج کر رہی ہوں ایسی ویڈیو بنا رہی ہوں جس میں آپ لوگ کو تمام قسم کی اس کے مطلق دیپلی جو ہے نا وہ انفرمیشن مل سکے سو اس ویڈیو کو دیکھئے گا اور آپ کو پسند آئے تو لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا سو گئیس ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں اپنے میکروسوفٹ ورڈ کو تو چلتے ہیں ہم اپنی لیپ ٹوپ کی سکرین پر سو گئیس یہاں پہ دیکھیں ہم لوگوں نے اپنی سکرین پر آگئے ہیں یہاں پہ میں نے پہلے سے آرڑی اس کو اپن کیا ہوا ہے تو آپ لوگ یہ دیکھ لیں یہاں پہ ہمارے پاس یہ اس طرح سے اس کا انٹرفیس آئے گا یہاں پہ دیکھیں کہ سب سے پہلے ہمارے پاس یہ جو جس پہ آپ لوگوں کو میرا کرسر نظر آ رہا ہے یہ ہمارے پاس آفیس بٹن ہے آفیس بٹن میں ہمارے پاس کیا کچھ ہوتا ہے یہ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ون بائی ون میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل سے کرواتی جاؤں گی تاکہ آپ لوگوں کو ہم ترطیب سے کریں گے تو ہمیں سمجھ آ سکے گی سباز یہ پہلا جس پہ میرا کرسر ہے یہ ہمارے پاس آفیس بٹن آفیس بٹن کو اپن کریں تو ہمارے پاس اس میں کیا آتا ہے نیو نیو مطلب ہوتا ہے کہ نئی فائل آپ لوگ جو لینی چاہیں وہ لے سکتے ہیں آپ لوگ یہاں سے اپنی نئی نیو کو اگر ہم لوگ کلک کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس یہ دیکھے دو قسم کی آ رہی اس قسم کا ڈائلاغ ورکس ہمارے پاس اپیر ہوا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے بلینک ڈاکومنٹ یا پھر نیو بلوگ پوسٹ اگر ہم نے بلوگ پوسٹ کو لکھنا ہے کسی بلوگ پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں تو اس کے لئے ہم نے لکھنا ہے تو ہم اس کو کلک کریں گے اگر ہم نے سیمپلی کچھ ڈاکومنٹ رینج کرنا ہے تو ہم لوگ اس کو یہاں پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس نیو بلینک فائل آ جائے گی جب ہم اس کو کریٹ کر دیں گے تو ہمارے پاس کچھ اس طرح سی یہ والی نیو بلینک فائل آ جائے گی ہمارے پاس اگر نیکسٹ اپشن ہے ہمارے پاس اپن کا اپن کا مطلب بتا ہے اگر ہم لوگ کوئی ڈاکومنٹ پہلے سے ہم نے سیو کر کے رکھا ہوا ہے تو ہاں اس کو اپن کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ اپن کے بٹن پہ ہم لوگ کریں گے اور ہمارے پاس اپن کا آ جائے گا اپشن آ جائے گا سو نیکسٹ ہمارے پاس ہے سیو ہے ہم اپنے کسی اپنے ڈاکومنٹ کو سیو کر سکتے ہیں پھر ٹھیک ہے اس کے بعد سیو ایز ہے تو ہم اس کو کسی اور ڈاکومنٹ میں سیو ایز بھی کر سکتے ہیں پھر ہمارے پاس اپشن آ رہا ہے پرنٹ کا تو پرنٹ لینے کے لئے یعنی کہ اگر ہمارے پاس کوئی ڈاکومنٹ ہم نے تریار کر لیا اور ہم پرنٹ لینے چاہ رہے ہیں تو ہم وہاں سے لے سکتے ہیں یہاں پر پرنٹ میں دیکھے تو ہمیں یہ اپشن آ رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی پرنٹ ری ہاں پر ہمیں پرنٹ پریویو دیکھنا ہو تو وہ بھی ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے سو نیکسٹ ہمارے پاس ہے پرنٹ پریپیئر ہم لوگ کس طرح سے اس کو پریپیئر کر سکتے ہیں وہ بھی ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں سینڈ کرنے کسی کو تو ہم بائے ای میل کر سکتے ہیں ای میل پی ڈی ایف بھی اٹیج کر کے کر سکتے ہیں کسی طرح سے یہ ہمارے پاس یہاں پہ انٹرنیٹ فیکس بھی کر سکتے ہیں ہم لوگ اس کو اپنے ڈاکومنٹ کو تو یہیں سے آپ لوگ کو سارے اپشن مل جائیں گے نیکسٹ ہمارے پاس ہے پبلش پبلش کا مطلب ہے کہ ہم نے کہاں پہ اس کو اگر ہم نیٹ پہ ہیں انٹرنیٹ پہ کر رہے ہیں اس کو پبلش تو کہ یہاں پہ کرنا ہے بلوگ پہ کرنا ہے یا پھر ڈاکومنٹ منیجمنٹ سرور پہ کرنا ہے یا کریٹر ڈاکومنٹ ورک سپیس پہ ہم لوگوں نے کہاں پہ کرنا ہے تو یہ ہمیں ساتھ میں یہ بھی دے رہے ہیں یہاں پہ یہ کلوز بٹن ہے یعنی کہ اب اس کو ختم کرنا چاہ رہا ہے تو یہ میں نے کلوز کر دیا تو یہ مارے پاس ہے ایک نیو فائل جو ہم لوگوں نے لی تھی وہ آگئی نیکسٹ ہم مارے پاس یہاں پہ دیکھ لیں یہ جو آپ لوگ کو جہاں پہ میرا کرسک جا رہا ہے جو نظر آ رہے ہیں یہ میں آپ لوگ کے پاس ہے ٹائٹل پار ٹائٹل پار یعنی کہ یہاں پہ دیکھ لیں یہ ڈاکومنٹ 3 لکھا ہوا ہے یہ مارے ڈاکومنٹ کا نام ہے یہاں پہ آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں جب آپ اس کو سیو کریں گے تو آپ یہاں پہ دیکھ لیں جیسے ہم نے سیو کرنا سیکھا یہ سیو کرتے ہیں یہ سیو کے بٹن پہ اوپن کیا ہم لوگوں نے تو ہمارا کچھ اس طرح سے آ جائے گا ٹھیک ہے یہ ہم اس کو ڈیکسٹوپ پہ سیو کر لیتے ہیں اور اس کا نام کچھ دے دیتے ہیں ہم لوگ جیسے ہم لوگوں نے دے دیا اپنی اکیڈمی کا نام میں دے رہی ہوں م.u.s.g.o.i اکیڈمی ڈ.e.o.i ٹھیک ہے یہ میں اپنی اکیڈمی کا دے رہی ہے یہ ہے میں نے سیو کیا تو جیسے میں نے سیو کیا یہاں پہ دیکھ لیں آپ لوگوں کے پاس چینج ہو کے اکیڈمی کا نام سے یہ ڈاکومنٹ آگیا ہمارے پاس تو اب ہم لوگ اگر ہماری کچھ یہ ہو جاتی ہے ہم سے تو ہم یہاں سے جب بھی دیکھیں گے اپنے ڈاکومنٹ کو دے سکیں گے اور ایزی لی آپ پہچان سکیں گے اپنی اکیڈمی کے نام سے یہ تو ہمارے پاس یہ والا نیکس یہ جو آپ لوگوں کو یہ والی نظر آ رہی ہے یہ ہوتی ہے منیو بار منیو بار میں ہمارے پاس کیا ہے مین منیو ہے جیسے ہوم ہے انزرٹ ہے پیج لے اوٹ ہے ریفرنس ہے میلنگ ہے ریویو ہے ویو ہے ایوالپر ہے ٹھیک ہے یہ ان کو ہم لوگ سب کو ڈسکس کریں گے کیا اس کے آگے یہاں پہ آپ لوگوں کو جب میں نے ہوم پہ کلک کیا تو یہ آپ لوگوں کو ایک بار نظر آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں ٹول بار یعنی اس کے ٹولز ہیں ہوم بار ہوم منیوز بھی کہتے ہیں اور ٹول بار بھی کہتے ہیں یعنی یہاں پہ اس کے سارے ٹولز دیئے ہوئے ہیں ایسے اگر میں انزرٹ پہ کلک کرتی ہوں تو اس کے اپنے کچھ الگ سے ٹولز ہوں گے پیج لے اوٹ پہ کرتی ہوں تو اس کے اپنے ہوں گے ہر چیز کے ہر جو منیو بار ہے مین مین ان کے اپنے ہوتے جائیں گے تو یہ ہم لوگ سارے اس کو ڈسکس کرتے جائیں گے فرسٹ میں ہمارے پاس ہے ہوم بار ہوم ٹوٹل بار اس میں مینی بار میں کیا آ رہا ہے کٹ آ رہا ہے کافی آ رہا ہے کچھ بھی آ رہا ہے یہ سارے چیزیں آپ لوگ کو نظر آ رہے ہیں جیسے میں یہاں پہ کچھ لکھتی ہوں میں نے لکھا ہم یو اس جیو آئی ایکڈمی ٹھیک ہے یہ میں نے اپنے ایکڈمی کا نام لکھ دیا اب میں چاہ رہی ہوں کہ یہاں پہ اس کو کچھ میں چینجنگ کروں اس کا جو اس کے یہاں پہ آپ لوگوں کو بڑھا کر کے دکھاؤں تو یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں یہ جیسے ہی میں نے اس کو سیلیکٹ کیا تو آپ کے اوپر بھی ایک میں بار جو ہے وہ نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو میں نے بار نظر آ رہی ہے یہی میں نے بار یہ یہاں پہ بھی آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے یہاں پہ بھی یہ دیکھیں یہ سیم وہی ہے آپ یہاں پہ کرنا چاہیں یہاں پہ کر سکتے ہیں یہاں سے کرنا چاہیں تو یہاں سے کر سکتے ہیں جیسے یہ دیکھیں میں نے اس کا سائز چینج کرنا ہے تو میں دیکھ کہ جیسے سائز پہ کلک کرتی جا رہی ہوں تو میرا جو بڑا یا چھوٹا ہوتا جائے جیسے اگر میں نے یہ اتنا کر دیا یہ کر دیا تو یہ میرے پاس اتنا بڑا ہو گیا ٹھیک ہے یہ تو ہمارے پاس ہو گیا کیا تھا اس کا سائز چینج کرنا نیکسٹ میں یہاں سے ہم اپنے ٹیکس کا سائز چینج کر سکتے ہیں جیسے ہم نے کوئی ٹائٹل رکھا ہے تو ٹائٹل کا ہمارا سائز بڑا ہوتا ہے اکارڈن ٹو کے ہم لوگ اپنے پیرا گراف کو لکھیں اس کا چھوٹا ہوتا ہے اور اس کا بڑا ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس یہ والا آ گیا ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارے پاس اگر میں یہ دیکھوں یہاں پہ آپ لوگوں کو جو میرا کرسن نظر آ رہا ہے یہ ہے یہ والا یہ رائٹنگ کا سٹائل چینج کرنا ہم لوگوں نے کہ کس ہم لوگ کس میں اس کو اوہ تھیم میں اس فونٹ کو لکھنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو کافی سے تھیم نظر آ رہا ہے اگر میں اس کو مارکر میں کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ مارکر والی جو ہم لوگ مارکر یوز کرتے ہیں اس شیئے میں آئے تو یہ ہم لوگ اس طرح سے کر سکتے ہیں یہ آپ لوگوں کو جو آپ لوگوں کو بہتر لگے آپ لوگ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ کہیں کہ ڈاکمنٹ کے اکارڈنگ ڈاکمنٹ پہ رائٹنگ کونسے ہوتی ہے تو وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ وہ ہمارے پاس ہوتی ہے ٹائم ٹائم نیورو ٹائم نیورو من یہ ہماری جو ہے یہ موسٹلی ہمارے اس پہ آ جاتی ہے یوز ہوتی ہے ڈاکمنٹ پہ سو آپ لوگ میں تو یہی سیجیسٹ کروں گی لیکن اگر آپ لوگ جونسی بھی کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس کو اس شیب میں کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں جو آپ لوگوں کو سوٹیبل لگے کہ ہمارے یہاں پہ اس طرح کی رائٹنگ میں چاہیے تو آپ لوگ اس کو کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں تو میں نے یہ کر لیا ٹائم نیورو من کر لیا تو یہ میں نے سلیکٹ کر دیا یہاں سلیکٹ نہیں ہوا دوبارہ کر رہے ہیں یہاں گیا ہمارے پاس تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو اب انٹر کر دینا تو یہ مرائی شیب میں آگئی یہاں پہ آپ لوگوں کو دیکھیں نظر آ رہے ہیں اب اس کا کیا ہے کہ ہم اس کو بولڈ میں کرنا چاہ رہے ہیں یا ٹائلک میں کرنا چاہ رہے ہیں یہ ہمارے پاس ہے یہ والے آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ بولڈ کروں گی تو یہ تھوڑا سا موٹا نظر آنے لگ جائے گا آپ لوگوں کو ٹھیک ہے اس کے بعد اگر اٹیلک کرتی ہوں تو تھوڑی سا اس کی فانٹ کی شیف چینج ہو جائے گی تو ہرہ سا ٹیڈہ سا آپ لوگوں کو نظر آئے گا ٹھیک ہے اگر میں اس کو انڈر لائن کرتی ہوں یعنی مجھے کچھ انڈر لائن میں چاہیے تو میں اس کو یو کو سلیکٹ کروں گی تو میرے پاس انڈر لائن کا اپشن آ جائے گا تو سوڑیز یہ تھے ہمارے ٹیکس پہ ہم لوگ کس طرح سے اس کو کیا یوز کر سکتے ہیں کس طرح سے نہیں کر سکتے یہ سارے آپ لوگوں کو یہاں سے نظر آ رہے ہیں یہ والے نظر آ گئے ٹھیک ہے یہ ہم اروا سے یہ تھا کون سا کرنا چاہ رہے ہیں جیسے آپ لوگوں کو بلیک نظر آ رہا ہے میں جس پہ بھی کلک کرتی جا رہی ہوں آپ لوگوں کو پتہ چلتا جا رہا ہے کہ آپ لوگ کو کون سا سوٹیبل لگ رہا ہے آپ وہ یوز کر سکتے ہیں یہاں سے کوئی بھی کلر اس کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں فیلحال بلیک ہی رکھوں گی یہاں چلیں ہم لوگ چینج ہی کر لیتے ہیں کون سا کریں یہی والا کر لیتے ہیں چلنج یہ ہمارا فونٹ کا کلر چینج ہو گیا ٹھیک ہے ہم اس کو فونٹ کے کلر کو چینج کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ لوگ یہاں سے کچھ بھی یہاں پہ آ جائیں آپ لوگوں کو جو نظر آ رہا ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو لور کیس سنٹنس کیس آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ کس کی شیو میں ہونا چاہیے سارے آپ لوگوں نے لور کیس میں کرنا ہے تو یہ لے یہ میں نے کلک کیا تو سارے آپ کے ورڈ جو ہے وہ لور کیس میں یعنی کہ سمال آلفابیٹ میں آ گئے ہیں ٹھیک ہے اور اگر میں یہاں پہ کہتی ہوں کہ مجھے جی یہ سنٹنس کیس میں چاہیے تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ آپ لوگوں کے پاس آ جائے گا اور اس کے بعد اگر اپر کیس میں ہم کریں کہ سارے ہمارے پاس اپر کیس میں ہو جائیں تو وہ بھی ہو سکتے ہیں یعنی کہ جو آپ کے اکورڈنگ آپ کو لوگ کرنا چاہ رہے ہیں بجائے اس کے کہ آپ لوگ الگ سے دیکھتے رہے ہیں کہ ہم نے یہ چھوٹا ڈالنا ہے یہ بڑا ڈالنا ہے کچھ بھی کرنا ہے تو آپ کے پاس یہ اس طرح سے آتا جائے گا یہ والا ہم نے کر لیا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس یہ کمپلیٹری یہ والا ہم نے سمجھ لیا نیکس ہمارے پاس آ رہی ہے اگلی یہ والی آیا ہے کہ ہم نے اس کو کس شیپ میں کرنا ہے یعنی کہ اس کو سائڈ پہ کرنا ہے یہ دیکھیں تو یہ سینٹر میں آ جائے گا اس طرح سے کریں اور آ کے چلا جائے گا یہ کرو تو بالکل انڈ پہ یہاں پہ ہمارے سائڈ پہ آ جائے گا یعنی کہ ہم نے اس کی پوزیشن کو یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے کیا نہیں ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے یہ آٹ یہ ہم نے پریس کیا تو ہمارے پاس اس طرح سے ڈائلوگ بکس آئے اس کو آپ لوگ زیادہ ہم لوگ نہیں یوز کرتے تو آپ لوگ اس کو نہ کریں یہ دیکھ لیں یہاں پہ ہمارے پاس ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم اپنی جو ہے وہ ہیڈنگ دیتے جائیں کہ یہ ہیڈنگ نمبر ون ہوگی جیسے اگر میں کچھ اور بھی لکھتی ہوں میں نے لکھا یہ دیکھیں نیکسٹ لکھنے کے لیے میں نے اس کو سیلیکٹ کر دیا ہوا تو میرے پاس آ رہے ٹھیک ہے تو میں لکھ دیتی ہوں کہ گوڈ رکیڈمی ٹھیک ہے اگلا میں لکھنے چاہوں گی تو میرے پاس سارا سیلیکٹ ہوتا جائے گا ٹھیک ہے اگر میں نمبریں چاہ رہی ہوں تو یہ اس طرح سے آ جائے گا ہمارے پاس اگر میں ہیڈنگ دے رہی ہوں اور سب ہیڈنگ دے رہی ہوں مطلب ایک ہیڈنگ ہے اور اس کے اندر میں نے کچھ ہیڈنگ دے نہیں ہے تو آپ لوگ اس کا استعمال کر سکیں گے یہ یہ یہاں پہ دیکھ لیں یہ آپ لوگ کے پاس اس کا نظر بھی آ رہا ہے کہ اس طرح سے ہم لوگ اس کو کر سکیں گے ٹھیک ہے یہ اسی طرح یہ والا ہے آپ لوگ کے پاس یہ کیا ہے کہ ہم لوگوں کے پاس پیرا گراف سوٹ ہے یہ ہم لوگوں نے کر لیا تھا ٹھیک ہے یہ میرے پاس اس طرح سے آ گئی ہے کچھ بھی چیزیں جو میں یہاں پہ کرنا چاہ رہی سو یہ پیرا گراف آ گیا جاتا ہے سٹائل سٹائل ہم لوگ کون سا کرنا چاہ رہے اس کا نارمل کرنا چاہ رہے پہلے اس کو سلیکٹ کرنا ہوگا نارمل سائز ٹھیک ہے یہ دیکھیں خود سے اس کا سٹائل چینج ہوتا ہے اگلے آپ لوگ کو بھی میرے رہے جس سٹائل میں آپ اس کو چاہیں آپ لوگ لے سکتے یہ مختلف کافی زیادہ سارے سٹائل سے نظر آ رہے ہیں جو آپ لوگ لگا سکتے ہیں یہاں پہ اپلائے کر سکتے ہیں یہ لگانے کے بعد یہ جیسے میں نے ٹائٹل کر دیا ہیڈنگ دے دی ہے ٹھیک ہے کرنے کے بعد یہ ہیڈنگ 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 ٹو میں ہیڈنگ آ جاتا ہے نیکسٹ ہیڈنگ ہمارے پاس یہ مختلف سٹائل دیئے ہوئے ہیں آپ لوگ کو کہ آپ مختلف سٹائل کو لے سکتے ہیں جیسے اس طرح سے جیسے وہ سٹائل ہیں اسی طرح سے اور بھی آپ لوگ کو مختلف سٹائل دیئے ہوئے آپ لوگ کو بھی یوز کر سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ہے فائنڈ یہ دیکھیں کورنر میں ایک منٹ اڈیٹنگ اڈیٹنگ میں ہم لوگ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس سب سے پہلا ہے فائنڈ یعنی ہم لوگ کچھ فائنڈ کرنا چاہ رہے ہیں یہ میں نے کلک کیا یہ سے میں دیکھوں کہ میں فائنڈ کرنا چاہ رہی اکیڈ دیکھیں یہ میں اکیڈمی کو فائنڈ کیا ٹھیک ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے اس کو فائنڈ کریں گے کرنٹ سیلیکشن میں سے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں آپ لوگ کو یہ نظر آ رہی ہے کہ یہ صرف کر ہوئی ہیں باقی ورڈ آپ کو ہے اگر آپ لوگ نے بہت لمبا کچھ لکھ لکھ لیا ہے پیراگراف لکھ 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 میں سے آپ لوگ کو کوئی ایسا نام ہے آپ لوگ کی ایسی جو آپ بنانا چاہ رہے تھے اور آپ کو ہائیلائٹ کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے پہلے اس اور فائنڈ کرنے کے بعد آپ لوگ اس کو بولٹ کچھ بھی ہائیلائٹ کر سکیں گے ٹھیک ہے یہ ڈیٹنگ ہم اس میں کر سکتے آگے ریپلیس ریپلیس مطلب یہاں پہ دیکھ لیں کہ ہم نے یہ جو سلیکٹ کیا ہوا ہے اس جگہ پہ ہم لوگ کچھ اور ریپلیس کنا چاہ رہے جیسے میں کہتی ہوں کہ فار اگزامپل میں نے لکھ دیا لکھ لیتی ہوں سکول یہ میں اس کی جگہ پہ ریپلیس کرنا چاہ رہی ہوں تو یہ دیکھ آپ لوگ کے پاس ریپلیس کر دیا پھر میں نے کیا کر دیا آپ لوگ کے پاس ریپلیس تو یہ 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 پہ دیکھ لیں کہ آپ لوگ کے پاس یہ اس کی جگہ پہ سکول ہمارے پاس لکھا ہوا ہر سو نیکس ہمارے پاس سیلیکشن سیلیکشن آر ہم نے سیلیکٹ آل کرنا ہے تو کر سکتے یہ بھی آپ لوگ سارے پتہ چلتے جا رہی یہ ہمارے پاس اڈیٹنگ اور ہوم منیو بار یہاں پہ میں نہیں نہیں دیکھا یہاں پہ دیکھیں کلیپ بورڈ کلیپ بورڈ فرسٹ میں اس لیے نہیں دیکھا کہ آپ کو واقعی پتہ چل جائے پھر ہم دیکھتے کہ ہمارے پاس کلیپ بورڈ کلیپ بورڈ مطلب ہمارے پاس یہ ہے کہ یہاں پہ دیکھ لیں کہ اگر میں یہ سیلیکٹ کرتی ہوں اور میں اس کو کوپی کرنا چاہ رہی تو یہ میں نے کوپی کیا یہ پیسٹ کا option ہے تو میں یہاں پہ جا کرتی ہوں کہیں پہ مجھے پیسٹ کرنا ہوگا ٹھیک ہے رائٹ کلک کرتی ہوں اور یہاں سے دیکھیں آپ لوگ کو پیسٹ کا option نظر آ یہ میں نے پیسٹ کر دیا وہ ہی لائن آپ لوگ کی وہ پہ آ جائے گی جو آپ پیسٹ کرنا چاہ رہے ہوں گے ضرور ہی آپ لوگ کے پاس آج یہاں سے کپی کریں گے اور پیسٹ بھی کر سکتے ٹھیک کٹ مطلب یہ چار ہوں کہ اس کو نہیں رکھ رہی تو میں کیا کروں گی تو یہ میرے پاس اس طرح سے آج گا ہماری home bar menu bar جو ہے وہ ہمارے پاس tool bar جو ہے وہ complete ہوگی home toolbar اس کو نے دیکھ لیا next ہمارے پاس جو ہم لوگ دیکھیں گے home bar میں جا خیال ہے آپ لوگ home toolbar آپ لوگ اچھی طرح سے سمجھ آگئی ہوگی ٹھیک ہے next ہم لوگ سے یہ دیکھیں مختلف آپ لوگ کو covers نظر آئیں گے مثلا ہم لوگ اگر کوئی book لکھتے ہیں ہمارا کوئی thesis ہوتا ہے تو ہم لوگ جب وہ لکھتے ہیں تو ہمیں first page بنانا ہوتا ہے cover page بنانا ہوتا ہے تو ہم یہاں سے اپنا کوئی سا بھی first page سلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ لوگ اس کو cover کر اس کو یہاں سے گیلری سے اس میں سلیکشن کر کے اس میں save بھی کر سکتے ہیں یہاں سے کوئی بھی آپ لوگ cover لے رکھ کر سکتے مختلف templates آپ لوگ کو دیئے گئے آپ لوگ جون سا مرز کر سکتے فیل میں یہاں ہوتا جائے گا شامل ہوتا جائے گا پیج break up پیج break up کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پیج کو توڑ دینا break up کا مطلب ہے توڑ دینا اس کو convert کر دینا تو یہ تھا ہمارا پیج جس ٹیبل ٹیبل ہم لوگ بہت زیادہ use کرتے ہیں کہیں پہ بھی اگر ہم کسی result sheet بنا رہے ہیں یا max sheet بنا رہے ہیں تو ہمیں tables کی بہت ضرور پڑتی ہے اگر میں یہاں سے آپ ٹیبل لینا چاہئے تو اپنے مرضی سے جتنا مرضی table سیلیکٹ کر سکتے ہیں جتنی مرضی روز column سے آپ لوگ کو نظر آ رہی ہیں ساتھ میں آپ لوگ کو select ہوتی بھی یہ نظر آ رہی ہیں یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں آپ لوگ ساتھ میں وہ ساری چیز ہیں یہ آپ لوگ اپنے students کا data انٹر کر سکتے ہیں شیٹ بنا رہے ہیں آپ لوگ کسی shop کی ریونی اور profit اور age وغیر کچھ بھی نکال نا چاہ رہے ہیں تو آپ لوگ یہاں سے table لے کے وہ آپ لوگ کر سکتے اپنے مرضے سے آپ لوگ کو draw کر دیئے ہوئے ہیں کہ آپ جتنی کرو لینا چاہئے آپ لوگ کو مل جائیں گی یہاں پہ نیکس ہمارے پاس insert table مطلب ہم لوگ اپنے پاس سے بھی insert کر سکتے ہیں اگر ہم اس کو کلک کریں تو میں کچھ اس طرح کا dialog box نظر آتا ہے first میں لکھا number of columns جتنے number of columns لینا چاہتے آپ select کر لیتے یہاں پہ لوگ کو یہاں سے اوپر کریں تمہارے پاس next jar نیچے کو کریں تمہارے نیکس ہمارے پاس ہے ہم excel sheet بھی کر سکتے ہیں کہ excel sheet کے لیے quick table ہم لوگ یہاں اس طرح table بھی اس میں کر سکتے add جو ہے یہاں سے آپ لوگ کو نظر آرہا ہوگا یہ تھا ہمارا table کا option next ہمارے پاس illustration 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 اس میں point holes دی گئیں pictures chart میں آپ لوگ بتا دوں کہ ہم نے table بنایا ہے کئی پہ ہم لوگ نے show کی اپنی product ہے اور اس chart میں دیکھ رہے ہیں کہ ہماری product کون سے زیادہ سیل ہوئی ہے یا کسی قسم کا بھی بنانا چاہیں تو آپ لوگ جہاں سکتے ہیں آپ لوگ کو chart option دیا جا پاس یہاں پہ picture picture پچر ہے تو ہم لوگ اپنے پاس سے کوئی پچر ایڈ ایڈ کر سکتے ہیں جیسے میں یہاں سے کرتی ہوں یہ میری اکیڈمی کا لوگ ہے میں نے اس کو ایڈ کر دیا تو یہ میری پاس تھوڑا سا وقت لے گا اور وقت لینے کے بعد آپ لوگوں کے پاس یہ یہاں پہ شیٹ پہ آ جائے گا اب کسی بھی قسم کی آپ جو ہے یہاں پہ یہ پک جو ہے ایڈ کر سکتے ہیں فار اگزمپل آپ اپنے سکول کی جو ہے وہ لگا سکتے ہیں پک لگا سکتے ہیں اپنی لگا سکتے ہیں کوئی بھی آپ نے وہاں پہ کرنی ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہیں اس کو چھوٹا یا بڑا بھی کر سکتے ہیں لوگ یہاں سے یہ میں نے سیلیکٹ کی ہے اور اس کو نئے آگے کی طرف لے گی ہوں تو میرے پاس یہ چھوٹا ہو جائے گا یہ دیکھیں آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا کہ وہ تھوڑا سا وقت لے رہا ہے اس کو کرنے میں لیکن یہ انشاءاللہ ہوجائے گا ہمارے پاس اگر ہم اس کو دیکھیں جب تک یہ چھوٹا ہو رہا ہے تو یہاں پہ دیکھیں تو ہمارے پاس یہ فورمٹ میں کھل گیا ہے فورمٹ نیو فورمٹ میں نیو کھل گیا ہے تو آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ لوگیں یہ دیکھیں یہ چھوٹا ہو گیا تو یہاں پہ آپ لوگوں کو مختلف جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں ہیں آپ لوگوں کو اس کی فریمز نظر آ رہے ہیں آپ اس کو رونڈ شیف میں لینا چاہ رہے ہیں کس شیف میں آپ اس کو لینا چاہ رہے ہیں تو یہ ساری کے ساری شیف آپ لوگوں کو یہاں پہ دیکھنے کو مل جائیں گے مزید بھی آپ لوگوں کو یہ دیکھیں نظر آ رہے ہیں جیسے اگر میں کوئی سب سیلیکٹ کر لیتی ہوں میں کہتی ہوں کہ مجھے اس شیف میں چاہیے یہ والا تو یہ تھوڑا سا وقت لے رہا ہے یہ ہی اپشن ہے جو کہ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے تو انشاءاللہ یہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ لوگ اچھے طریقے سے اس کو سیکھ پائیں گے کہ کس طرح سے ہم لوگ اس کو کسی بھی چیز کو اس میں کر سکتے ہیں جونسا آپ لوگ سٹائل چوز کرنا چاہیں آپ لوگوں کو ایزیلی آپ کا چوز ہو جائے گا یہاں سے آپ جونسا فریم لینا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ نہیں یہ والا یہ چاہیے جو ایسے میں نے سرکل میں وہ لیا ہے تو یہ ابھی آپ لوگ کے سامنے جو ہے وہ یہ سرکل شیپ میں آپ لوگ کے پاس آ جائے گا کہ کس طرح سے ہم نے اس کو فریم لگا سکتے ہیں یہ آپ لوگ کو نظر آ جائے گا یہ تھوڑا سا وہ کر رہا ہے تو یہ گائس ہمارے پاس ہمارے پاس یہ والا جائے گا ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے اس کا ہمارے پاس ہو کے پرانڈ شیپ میں آ گیا تو یہ ہمارے پاس آ گئی شیٹ تو یہ ہمارے پاس کیا ہے اس کا دیکھیں آپ لوگ فریم آپ لوگ کو بنا ہوا نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس آ جاتی ہے کہ ہم لوگ اس کو کسی اور میں کر سکیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا ہے نیکسٹ ہمارے پاس آپشن آ رہا ہے پکچر کے بعد آ رہا ہے شیپ کا شیپ پارٹس بھی بہت آسان ہے یعنی کہ آپ مختلف کلپس جو ہیں وہ اس میں لگا سکتے ہیں آپ لوگ پتہ چل جائے گا اس کو آپ لوگ کھولیں یہ ہمارے زیادہ شیوز نہیں ہوتا اس لئے میں اس کو سکپ کر رہی ہمارے پاس ہے شیپ شیپ میں ہم لوگ کوئی سی بھی شیپ ہی اپنوں کو نظر آ رہی ہے کوئی سی بھی شیپ سے ہم لوگو یوز کر سکتے ہیں جیسے اگر ہم نے کوئی بیوٹی فول سی شیپ بنانی ہے جیسے جیسے میں کہتی ہوں کہ میں نے کوئی نوٹ لکھنا ہے تو اور بچوں کی بک پہ لکھنا ہے یا میں نے سٹار بنانا ہے تو یہ دیکھیں یہ میں سٹار لوں گی اور یہاں پہ کلک کروں گی تو یہ آپ کا سٹار آ جائے اب آپ دیکھیں ساتھ میں ہی فورمنٹ کا اوپشن ہمارے پاس آ جاتا ہے میں اس کے اگر ہم لوگ کوئی کلر کرنا چاہتے ہیں اس کو یہ دیکھیں یہ مختلف قسم کی آپ لوگ کو شیپ سٹائلز جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں اور بھی آپ لوگ کو بہت سے آپ لوگ جون سا لینا چاہیں آپ لوگوں یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ لے سکتے ہیں ہم لوگ کچھ بھی لینا چاہیں تو ہم لوگ لے کے یہاں پہ ٹیکس میں اس کو لکھ بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے اگر میں کر لیتی ہوں یہ والا سیلیکٹ تو یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت سا ہمارے پاس آ گیا اب دیکھیں یہاں پہ آپ لوگوں کو اور نظر آ رہی ہے شیپ آرٹ لائن نظر آ رہی ہے آپ آرٹ لائن کونسی کرنا چاہ رہے ہیں اس کی تو آپ یہ جون سا کلر اس کو دینا چاہیں آپ لوگ دے ٹھیک ہے فل کلر میں ہم لوگوں نے پہلے سے وہ کر لیا ہے اب یہاں سے بھی اس کا کلر فل کر سکتے ہیں جون سا آپ لوگ کرنا چاہے ہیں آپ لوگ کی مرضی ہوگی ٹھیک ہے نیکس ہمارے پاس ہے شیڈ افیکٹ شیڈ افیکٹ میں مطلب آپ اس کو اس میں لینا چاہ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ میرے پاس شیڈ میں آ رہا ہے جون سا آپ اس کو یہ دیکھیں یہ یہاں پہ اس کا شیڈ بان رہا ہے جون سا آپ لوگوں کی مرضی ہے آپ لوگ اس کو لے سکتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے یہ والا اوپشی اوپر کرنا ہے اوپر اس کا شیر چاہیے دائیں چاہیے بائیں چاہیے ٹھیک ہے نیکسٹ جہاں پر آپ اس کو تھوڑا سا کرنا چاہیے آگے 3D ایفیکٹ 3D ایفیکٹ میں ہمارے پاس یہ دیکھیں اس کو کس شیئر میں ہمیں چاہیے ہمیں یہ چاہیے جی یہ دیکھ یہ اس شیئر میں آپ لوگوں کے یہ شیئر دی جا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ سارے باقی وہی چیزیں آپ لوگوں کو ایسا ایسا ان کی سمجھاتی جائے گی آپ لوگوں نے زیادہ اسی کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے سمال آٹ سمال آٹ کا مطلب ہوتا ہے ہمارے پاس یہاں پر دیکھیں آپ لوگ جب میں نے اس کو کلک کیا تو آپ لوگ کے پاس یہ کچھ نظر آرہا ہے مطلب اگر آپ لوگ کوئی چیز یہاں سے دینا چاہ رہے ہیں اپشنز میں بنانا چاہ رہے ہیں آپ لوگ تو جیسے ہم لوگوں کی محروضی ہوتی ہے تو ہم لوگ وہ لیتے ہیں یہ میں نے کلک کر دیا تو یہاں پر دیکھیں کہ آپ لوگوں کو اور چیزیں نظر آرہے ہیں یہاں پر آپ اپنی پھیک لگا سکتے ہیں اور اس کے بارے میں آپ لوگ بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ جیسے کیٹ کی ہے کیٹ کی لگا لیا اور ہم لوگ کہیں گے کہ تین سنڈنس اس میں میں ایک کیٹ دیا ہم لوگوں نے اور بچہ کے لئے یہ بڑی بیوٹی فول سی خوبصورت سی یہ چیز ہم لوگ کو نظر آتی ہیں یہاں پر آپ ٹیکس لکھ سکتے ہیں جیسے آپ لکھ سکتے ہیں کہ میں نے کیٹ کیا پھیک نہیں لگا رہی تو یہاں پر میں ویسے لگا نہیں رہی لیکن آپ لوگ لگا کہ یہاں پر کلک کریں گے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کیسے لگے گی یہ کلک کریں گے تو آپ نے جون سے تصویر لے کر رکھی ہوگی آپ لوگوں کو پتہ چل دے گی جیسے میں یہ ربھائی کی پک ہے تو میں وہ لوگ آ رہی ہوں یہاں پر یہ دیکھیں یہ پک آگئی اب میں یہاں پر لکھ سکتا ہوں کہ اس کا نام کیا ہے یہ جو پہ چیزیں ہم لوگ لکھنا چاہیں یہاں پر ہم لوگ ٹیکس میں لکھ سکتے ہیں یہ تھا ہمارا کے کیا ہے کلپ آرڈ ہے اور کلپ آرڈ کو ہم لوگ کس طرح سے استعمال کرتے جائیں گے یہ ہمارے پاس آ جائے گا کلپ آرڈ ٹیک ہے نیکس میں ہمارے پاس اپشن کیا آ رہا ہے چار کا میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے لنکس لنکس کا ہمارے پاس اگر ہم نے کوئی ریفرنس دینا ہم لوگ بک لکھ رہے ہوں اور آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ کچھ لائن میں آپ لوگوں کو بلو کلر یہاں اور ڈیفرنٹ کلر کا نظر آ رہا ہوتا ہے میس کے اس پہ اگر ہم لوگ کلک کرتے ہیں تو ہمیں کوئی اور پیج اوپن ہونے کو دیکھتا ہے تو وہاں پہ ہم لوگوں کا لنک لگا ہوتا ہے تو یہ یہاں پہ لنک لگانے کے لیے آپ لوگ جب یہ لنک لگائیں گے تو آپ لوگوں کو بتا چلتا جائے نیکس ہمارے پاس ہیڈر اینڈ فوٹر ہیڈر اینڈ فوٹر ہیڈر ہوتا ہے ہمارے پاس اوپر نیکس ہماری ایک لائن بند دی جائے کہ یہ یہاں سے آگے سٹارٹ ہو رہا پیج اور فوٹر ہوتا ہمارے نیچے والا یہاں پہ دیکھیں اگر یہ آپ لوگوں کو مختلف نظر آ جائیں ٹھیک ہے جہاں سے آپ لوگ جو ہوں سا چاہیں آپ لوگ اپنی مرضی سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں اگر میں یہ سیلیکٹ کر لیتی ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ میں اپنے ڈاکمنٹ کا نام ٹائٹل لکھ دوں گی ٹھیک ہے فوراں آپ لوگوں کو دے رہے ہیں کہ ٹائٹل کا نام ٹائٹل لکھ دیں اور پھر آپ لوگ اگر لکھنا شروع ہو جائے پھر یہاں پہ ہمارے پاس ڈیزائن میں آگئی ہمارے پاس مختلف یہ آ رہی ہے اگر ہم فوٹر پہ لگائیں یہ دیکھیں تو فوٹر میں بھی ہمارے پاس مختلف یہ دیکھیں اگر میں پیج نمبر یہ آپ لوگ کو فوٹر آ رہا ہے ٹھیک ہے ٹیکس اور یہ پیج نمبر آپ لوگ کو فوراں سے وہ نظر آتا جائے گا یہ ہمارا کیا ہے ہیڈرین فوٹر میں نے آپ لوگ کو لگا کے دکھا دیئے جی تو نیکسٹ ہمارے پاس ہے پیج نمبرنگ آپ لوگ ٹاپ سے پیج نمبرنگ کرنا چاہ رہے ہیں جیسے پہلے یہاں پر دیکھیں کوئی پیج نمبرنگ نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ دیکھیں میں اگر ٹاپ سے لگا دیتی ہوں تو یہ ون سے سٹارٹ ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ پیج نمبر ون آ جائے گا ٹھیک ہے اور پھر اگلا ہم لوگ پیج لیں گے تمہارا ٹو آ جائے گا تھرڈ آ جائے گا یہ جون سب ہم لوگ لیتے جائیں ٹھیک ہے تو یہ ہماری کیا آ جائے گی پیج نمبرنگ ہو جائے گی نیکسٹ ہمارے پاس ہے جیسے اگلا ہمارے پاس ٹیکسٹ ٹیکسٹ پہ ہم لوگ جیسے ہم لوگ یہاں پہ کچھ لکھ لیتے ہیں ہم لوگ نے یہاں پہ کچھ رائٹ کر لیا جیسے میں یہاں سے کچھ اور نئی شیٹ لے لیتی ہوں نہیں لیتے لیتے ہوں تو ہمارے پاس لکھنا آسان ہو جائے گا تو یہ میں نے کریٹ کر لی ٹھیک ہے یہ آگے جی جی تو ہم لوگ ٹاکٹ ٹائم زائے نہ نہ ہو ٹائم بیسٹ نہ ہو تو یہاں پہ ٹیکس ہے یہاں پہ میں کچھ بھی لکھتے تھے جیسے میں اپنی اکیڈمی کا نام لکھتی ہوں یہ ہمارے پاس ہیں تو یہاں پہ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس آگے ہے تو ہم اس کو کیا کریں گے سیلیکٹ کریں گے پہلے یہاں پہ دیکھیں ورڈ آرٹ میں تو یہ مرے پاس مختلف ورڈز دیئے ہوئے ہیں اس کو جس طرح سے چاہوں سیلیکٹ کر سکتے ہیں ایسے میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہے اب میں یہاں سے اپنا جو اس کو بولڈ آرٹیلک جو ہم لوگ پیچھے سیکھ چکے ہیں وہ کر سکتے ہیں یہ میں نے لکھ دیا اب میں چاہتی ہوں کہ اس کو مختلف شیپس میں میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں جو ان سے آپ لوگ چاہیں آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں اس کا ٹھیک ہے یہ مرے پاس آجائے گا جو آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ اس طرح سے اس کو کچھ کریں تو یہ لکھا ہوا آجائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ مرے پاس کیا ہے شیپ کو فل کلر کر دیں یہاں پھر آٹ لائن کر دیں ٹھیک ہے اور یہ وہی چینجنگ وہ آپ لوگوں کو بتائی ہے کہ کس طرح سے ایڈیٹنگ ٹیکس میں ہم لوگوں نے دیکھ لیا کہ ہم لوگ کیسے ایڈیٹ کر سکتے ہیں یہ سارا ہم لوگوں نے پچھلی جو ہم لوگوں نے کیا تھا کون سا کیا تھا ہمارا ہیڈر parag的时候 Fouter میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کلپ پارٹ میں دیکھا تھا تو یہ وہی چیزیں ہمارے پاس آرہی ہیں ٹھیک ہے فنج میں ہمارے پاس آجاتے ہیں کہ ہم کئی بھی چیز کانٹینت جو ہے وہ لوگ فیلڈ اور ڈاکمنٹ میں پروپرٹیز میں ہم نے اس کا ٹائٹل وغیرہ لکھ سکے جی تو نیکس ہمارے پاس انزرٹ میں آرہا ہے لاسٹ والا وہ کیا ہے سیمبلز جی تو سیمبلز میں ہمارے پاس نیکس کیا ہے وہ آرہا ہے ہمارے پاس ایکوشنز اور سیمبلز اگر ہم لوگ دیکھیں یہاں پہ کلک کریں تو ہمارے پاس یہ والے ایکوشنز آتی ہیں ٹھیک ہے یہ آپ لوگ کے پاس بنی ہوئی یہ ایکوشنز انہوں نے دی ہوئی ہیں یہاں سے آپ لوگ کچھ نیو انزرٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ وہ بگر سکتے ہیں یہ دیکھیں جیسے ہم میں نے انزرٹ پہ کیا تو آپ لوگ کو یہ کچھ ایکوشنز نظر آ رہی ہیں جیسے میں کہتی ہوں کہ میں نے اور میں کچھ لکھنا ہے تو مجھے کس شیپ میں اور میں لکھنا یہ آپ لوگ کو دیے جا رہی ہیں کہ ہم نے ڈیریوٹیو لینا ہے تو ہم یہ کلک کر دیں گے یہ دیکھیں ڈیریوٹیو آگیا ہمارے پاس اگر میں چاہتی ہوں کہ میں نے کچھ یہ لکھنا ہے تو یہ میں کر دیتی ہوں تو یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ میں کچھ بھی لکھ سکتی ہوں ایکس اور اس کی پار میں نے لکھنی ہے تو میں اس کی پار میں یہاں پہ اوپر اس کو کلک کروں گی تو یہ ٹو لکھا جائے گا میں اس کے یہاں سے ہم لوگ کوئن سے پھر کشن سے یہ بریکٹس آپ لوگ کو دی ہوئی ہیں آپ لوگ دیکھ لیں آپ لوگ کو کافی چیزیں دی ہوئی ہیں ٹھیک ہے جان سب آپ لوگ یعنی میت کا اگر ہم نے ورک کرنا ہے کوئی بھی کولمز لینے میٹرکس بنانے تو یہ ہم لوگ یہاں سے لے سکتے ہیں ایک بات یہاں پہ میں آپ لوگ کو یہ بتا دوں کہ جو موشٹلی مجھے ڈیفکلٹی ہوئی تھی یہاں پہ اس کو یوز کرنے میں جب مجھے نہیں آتا تھا تب کی بات ہے اب تو شکر اللہ پاک کہتا ہے کہ مجھے یہاں پہ اگر میں یہ کلک کرتی تھی یہ میں ریز کر رہی ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے رمو کر رہی ہوں تو میں نے کیا کرنا تھا کہ یہ میں نے کر دی ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں آپ لوگ کو بتا دیتی ایک چیز جو مجھے لگی تھی کہ مجھے ٹف لگ رہی ہے وہ میں آپ لوگ کو بتا دیتی یہاں پہ دیکھیں کہ مجھے جب میں نے میٹرکس کی نوٹس منائے اپنے تو مجھے چاہیے تھا کہ میرے پاس یہ والا چاہیے مجھے کچھ تھری ٹو رو اور تھری میرے پاس کولموں لیکن ایسا مجھے یہاں پہ تھری وہ نظر نہیں آرہا جیسے مجھے ایک ہی چاہیے ایک ہی میں نے جو ہے نا وہ کولم سیلیکٹ کرنا اور ایک ہی رو کرنی ہے تو ایسا مجھے کچھ یہاں پہ نظر نہیں آرہا کہ میں ایک رو اور ایک کولم کا کوئی میٹرکس بنا سکوں تو اس کے لئے اٹنشن والی بات نہیں ہے کہ آپ کیا کریں گے کہ یہاں پہ جائیں گے سیمپل بریکٹ میں یہاں پہ آپ لوگ کو یہ نظر آرہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ لوگ کو یہاں پہ اپنا کچھ بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک رو اور ایک میٹرکس کولم کا میٹرکس بنا سکتے ہیں تو یہ تھا یہ ڈیفکلٹی تھی مجھے پہ شاید میں نے آپ لوگوں کو بھی بتا دی کہ کس طرح سے اس کو کیا جا سکتا سو نیکسٹ ہمارے پاس ہے سیمپل سیمپل ہمارے پاس کہ یہ آپ لوگوں کو سیمپل کچھ نظر دیئے ہوئے ہیں نظر آرہے ہیں ٹھیک ہے اور کچھ ایسے ہیں جو کہ ہم لوگوں کو اور بھی چاہیے تو آپ لوگ اس کو کریں گے مور سیمپل تو یہاں پہ آپ لوگ کو ہر قسم کے سیمپل نظر آ جائیں گے یہاں پہ دیکھیں اگر سپیشل کریکٹر یہ تو سیمپل ہمیں دیئے ہوئے ہیں سپیشل کریکٹر یہ آپ لوگ کو یہاں پہ دیکھیں کہ آپ جس شیپ کے لینا چاہتے ہیں آپ لینا چاہتے ہیں کپی رٹ کے تو آپ لوگ کو اس کو کریں گے تو یہ انزرٹ ہو جائے گا تو یہ دیکھیں آپ لوگوں کو یہاں پہ یہ نظرہ آ رہا ٹھیک ہے ہم لینا چاہتے ہیں کوئی بھی اور لینا چاہتے ہیں یہاں سے تو ہم یعنی کہ اگر ہم لوگوں نے اس طرح سے لکھنا ہو تو ہم لوگوں تب بھی لکھ سکتے ہیں پیرا گراپ میں لکھنا ہو تو یہ دیکھیں آپ لوگوں کو انہیں انزرٹ کیا تو یہ پیرا گراپ میں آپ لوگوں کو نظرہ آ رہا ہے اس کے یہاں سے آپ لوگوں کو اور سپیشل کریکٹرز بھی مل جائیں گے یہ تھا ہمارا انزرٹ پھر ابھی ہم لوگوں کرتے کرتے ہمارا کافی لمبا لیکچر ہو گیا نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو واقعی جو ہے پیج لے آٹ ریفرنس میلنگ ریویو ویو ڈیوال پر یہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو نیکسٹ لیکچر میں کروں گے آپ لوگوں کو اگر میری ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لئے میرے ٹینل کو سبسکرائب کر لیں خوش رہیں آباد رہیں اور دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیں اللہ فیس